یہ نوٹ پہ تو کسی انسان نہیں بنایا ہوگا نا ڈیلیٹ فیسا بناتے ہیں ایک پانسو کا نوٹ دکھا کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ نوٹ کس نے بنایا ہے اب یہ لوگ کون ہیں اور ان سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں یہ تو ہمیں آگے ہی پتا چلے گا خیر اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سنی ایک آرٹیسٹ ہے جو کی فیمس پینٹرز کی پینٹنگ کی ہو بہو کاپی بنا سکتا ہے اور اسے بیزتا ہے اس کے نانو کی ایک پریس ہے ایک پرانتی پتری کا جہاں سے وہ یہ پتری کا پبلش کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی پہلے ایک پینٹر تھے سنی کا دوست فیروز بھی اس کے نانو کی پریس میں ہی کام کرتا ہے سنی کے نانو اپنی پتری کا کے ذریعے لوگوں میں کرانتی لانا چاہتے ہیں سنی اور فیروز بچپن کے دوست تھے اور بچپن سے ہی دونوں کرانتی پتری کا بیزتے تھے جسے کوئی بھی نہیں خریدتا تھا لیکن وہ دونوں جگارو تھے اور اپنے پیسے بچا کر وہ امیر بننا چاہتے تھے فیروز کو مشینز پسند تھی اور سنی کو پینٹنگ اس لیے اس کے نانو نے سنی کو پینٹنگ سکھائی اور ان کے چاہچو نے فیروز کو مشین آپریٹ کرنا دونوں بچپن سے ہی بڑا آدمی بننے کا سپنا دیکھتے تھے اور دونوں کے دیماغ میں صرف ہمیشہ پیسے ہی گھومتے تھے سنی کی ایک گرل فرینڈ ہے جس کا نام ہے انانیا جسے ایکسپینسیو کلپ میں پارٹی کرنا پسند ہے لیکن سنی ویلو سیٹی کلپ ایفورڈ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس کی گرل فرینڈ اسے کہیں بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتی تھی اب یہ بات سنی ایگو پر لے لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے کلپ ویلو سیٹی یہاں فیروز اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ صرف اسے اس لیے اپنے دوستوں سے نہیں ملوا دی کیونکہ وہ ایک میڈل کلاس ہے لیکن سنی اس کی ایک نہیں سنتا اور پہنچ جاتا ہے فیروز کے ساتھ ویلو سیٹی کلپ میں کیونکہ وہ اس کی گرل فرینڈ کو کلپ لے جانے کا وعدہ جو کر چکا تھا اب انہیں وہاں کا مینیجر پر کپل ٹکٹ ستائیس ہزار روپے بتاتا ہے اور ان کی انسلٹ کرتا ہے اس لیے سنی اس مینیجر سے جھگڑا کر لیتا ہے اور دونوں کو اس کلپ سے باہر نکال دیا جاتا ہے انہوں نے کلپ کا ٹکٹ بھی نہیں ملتا اب رات میں سنی اور فروز اپنی چھت پر پائٹی کرتے ہیں جہاں سنی کی گرل فرینڈ انانیا آتی ہے اور اسے سنی بتاتا ہے کہ ان کو کلپ کا ٹکٹ نہیں ملا اور تب ہی نکھل آ جاتا ہے جو کی انانیا کا فرینڈ ہے اور انانیا اس کے ساتھ چلے جاتی ہے یہاں پر ہم سنی اور فروز کی کنوزیشن سنتے ہیں جہاں سنی فروز سے کہتا ہے کہ وہ صرف ایک میڈل کلاس ہی بن کر دہ جائیں گے اگر انہیں کچھ کنا ہے تو انہیں کچھ بڑا کرنا ہوگا اب انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے نانو کی پیس جو کی لیس پر تھی وہ ان کی لیس ختم ہو چکی ہے اور اب انہیں ان کی پیس کھالی کرنا ہوگی اور اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کی لیس دنیو کروا سکے حالانکہ ان کے نانو کو جن لوگوں سے پیسے لینا تھے وہ زیادہ تر اب اس دنیا میں نہیں رہے اس لئے اب ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا تھوڑا مشکل سا ہو گیا تھا سنی اور فیروز اپنی سیونگ چیک کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی بائیک بھی بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان سب سے بھی وہ اس رقم کو نہیں جوڑ پاتے جو انہیں چاہیے سنی کی ادا ہے کہ وہ بہت ساری پینٹنز منا کر اسے بیچے گا لیکن یہ بھی کافی نہیں تھی اس لئے فیروز اس کے ایک دوست کے پاس جاتا ہے جو کہ اللیگل کام اسے جڑا ہوا ہے اور مارکٹ میں جو بھی نئی چیز آتی تھی وہ ان کی فرسٹ کافی مارکٹ میں ایک ہفتے میں ہی اتار دیتے تھے اور یہ ہی ان کا کام بھی تھا فیروز انہیں سنی کے ٹیلین کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہو بہو اوریجنل پینٹنگز کی کافی بنا لیتا ہے تب ان کا ایک لیڈر جو اس بزنس کو اپریٹ کرتا ہے ان کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے فیروز سے کہتا ہے کہ جتنی زیادہ کونٹیٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ پیسہ بنے گا لیکن سنی کو اس کا یہ آئیڈیا نہیں چمتا وہ اس لیلنڈور سے بھی بات کرنے جاتے ہیں لیکن وہاں ان کی بات نہیں بنتی تب سنی کے دیماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی دوسری چیز کی کوپی بنانے سے اچھا ہے کہ وہ ڈائریک نکلی نوڈ بنائیں کیونکہ وہ ڈیزائن میں ایکسپرٹ ہے اور فیروز مشین آپریٹ کرنے میں فیروز اس سے کہتا ہے کہ یہ بہت رسکی ہے لیکن اب سنی اپنا مند بنا چکا تھا اور فیروز بھی اس کا ساتھ دینے کو اگری ہو جاتا ہے اور یہ دونوں اپنی ہی پرنٹنگ پریس میں نکلی نوڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور فائنلی وہ ایک نوڈ بنا بھی لیتے ہیں لیکن جب وہ اسے چلانے جاتے ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کے نوڈ کا کاغذ اصلی نوڈ کے کاغذ سے بہت ہی ڈیفرینٹ تھا اور فیروز سارے نوڈ جلا دیتے ہیں لیکن سنی ہار نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے بھی اچھا نوڈ بنا کر رہے گا اب وہیں سین شیفت ہوتا ہے نیپال کارٹ مانڈو میں جہاں ہم اسپیشل تاسک فورس آفیسر مائیکل کو اس کی فورس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیونکہ منصور دلال نام کے ایک گینسٹر کو پکڑنے آئے ہیں کیونکہ نکلی نوڈ چھاپنے کا دھندہ کرتا ہے اور وہ منصور کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ ہوتل سے بہار آتے ہیں تو منصور کے لوگ فورس پر فائرنگ شروع کرتے تھے ہیں اور اس طرح منصور ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ مائیکل کے ایک آفیسر کو بھی مار دیتا ہے اب ادھر سنی اور فروز اپنی صحیح کاغس کی تلاش شروع کرتے ہیں جہاں انہیں ایک میگزین پیپر سے اصلی نوڈ کا فیل آتا ہے کیونکہ وہ نوڈ کوپی تو کر سکتے تھے لیکن اصلی نوڈ کا فیل اسے ہاتھ میں لے کر ہی آتا کیونکہ اصلی نوڈ کا کاغس ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا اب وہ اس میگزین پیپر سے نوڈ تیار کرتے ہیں اور سے چلانے پھر اسی شراب کے ٹھیکے پر جاتے ہیں اور دوستو اس بار ان کا یہ نوڈ چل جاتا ہے جس سے سنی اور فروز جھوم پڑتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ کہانی پھر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی جہاں پر فروز اور سنی کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گنگ منصور دلال کا ہی تھا اور اب منصور دونوں سے پوچھتا ہے کہ وہ نوڈ کس نے بنایا ہے اور ان کا سپلائر کون ہے تب سنی بتاتا ہے کہ وہ نوڈ اس نے ہی بنایا ہے اور ان کا کوئی سپلائر نہیں ہے وہ ڈیزائن سے لے کے پرنٹ ٹک سب اس نے اور فروز نے ہی کیا ہے تب منصور فروز کو مارنے کا آرڈر دے دیتا ہے اور منصور کا ایک آدمی فروز پر گولی چلا دیتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ 1 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ سیریز آگے جا کر اور انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور اب میں ہمارا نیسٹ ویڈیو میں اس کا اپیسوڈ ٹولے کر آوں گا تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں تھانکس فور واشنگ جس ویڈیو